لوگ ہمارے اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ گربر ہم نے خود شروع کی ہے اور یہ گربر ہم نے جاری صرف لے رکھی ہے کہ پاکستان میں یہ ظلم کا نظام ہے وہ قائم رہے اب لوگ کہہ رہے ہیں موڈی صاحب بھی ایسی ہو گئے ہیں موڈی صاحب کو عدم مجبور کیا ہے موڈی صاحب میں کل کسی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ موڈی صاحب کاروباری آدمی ہے ٹھیک ہے موڈی صاحب کی سب سے بڑی حمایت جو ہے نا وہ ان لوگوں کی ہے جو انویسٹرز ہیں جو سرمایہ دار ہیں ایکسپیٹریٹ انویسٹرز بھی ہیں لوکل انویسٹرز بھی ہیں تو وہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو ہے وہ ہندوستان کی معیشت پر کوئی فرق پڑ جائے تو اب لیکن یہ ہوگا کہ آپ دیکھی گا کہ یہ جو آنکھ میں چھولی کا کھیل ہے یہ بھارت نے پہلے نہیں کیا تھا اب یہ روزانہ کرے گا اور اس کو کرنے سے اب آپ کے جو جنرل صاحب ہیں فوج کے کسی نے کہا کہ ہم نے آئیس پیار نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری مغربی سہرتوں سے فوج جو ہے نا تو اس کا مداب اتنے کمزور ہیں مغرب نے آپ کے پیسے بند کرنے شروع کر دیا امریکہ افغانستان ہندوستان سب افغانستان میں ایک ہو گئے پاکستان کو پوچھینے رہے اب یہ اس کھیل میں بھی تو ہار رہے ہیں تو سب کو یہ عقل کرنی چاہیے کہ میں پاکستان ہی ہونے کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہم نے تباہی مچائی ہے ہم اس پہ غور کریں پاکستان کے عوام وہ کہیں کہ ہمارے حق میں جنگ نہیں ہے مجھے جو ڈر لگتا ہے گورا صاحب وہ یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارا حشر بھی شام اور عراق جیسا ہو جائے اس کا امکان مجھے بہت نظر آ رہا ہے مجھے یہ بھی لگتا نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی دن آپ پہ بہت سخت پابندیاں لگنے والی جو ہوتی نا انٹرنیشنل ایکنومک سینکشنز آپ اپنی ٹیررزم کو نہیں ختم کریں گے لیکن جب یہ لگے گا تو عوام کو جس کو کہتے ہیں کہ چھٹی کا دوز یاد آ جائے گا اور ایسا نہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور میں آخری بات یہی کہنی چاہتا ہوں کہ جنگ اچھی نہیں ہے کسی نے بھارت کے لیے بڑے اچھی بات کہی ہے کہ بھارت کے کارز بڑے ہیں بھارت کا اپر ہینڈ اس کو سمارٹلی اس کو کھیلنا چاہیے اور اپنے کارز آیا نہیں کرنے چاہیے تو وہ موڈی صاحب اور ان کے لوگ خود بھی سوچ رہوں گے موڈی صاحب خود بھی کہہ رہا ہم جنگ نہیں کرنی چاہتے وغیرہ وغیرہ اب یہ جو ہم لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہوئی تھی کہ نہیں سرجیکل اسٹرائک اس سے کیا خرق پڑتا ہے ایک مبسر کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ اس لیے بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مان لیا تو عوام آپ سے کہیں کہ بھئی آپ ہو کے چیز آپ نے ہوئے میں کیسے دیا یہ اب ان کے بھی گلے میں چھے چندر بھی اٹک گئی اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں بار بار نہیں نہیں اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہوئی تھی اس نے کہہ دیا یہی کہہ رہا نا وہ اقوام مبسرین نے کہہ دیا نہیں بھئی ایسے نہیں ہے جو کچھ بھی وہاں ہوا ہے وہ پہلے نہیں ہوا تھا بھارت نے آپ کیا ایس ایکس انکرجن پہلے کیا نہیں تھا اب اگر وہ یہ بار بار کرنے لگا آپ کے ساتھ تو آپ کو تو تھکا کے رکھ دے گا اب جو مودی صاحب نے تھوڑا سا سخت سٹینڈ لیا اور بھارتی حکومت کی طرف سے جیسے کہ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ وہ والا نرم رویہ نہیں بڑھتا گیا جو پہلے کانگریس کی حکومت کے دوران بڑھتا جاتا تھا اب انہوں نے پاکستان کو کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی مجھے بتائے کہ جو دنیا کا میڈیا ہے یا دنیا کی مبسرین ہیں کیا وہ پاکستان کی مظلمیت کو تسلیم کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں امریکہ بھی بار بار کہہ رہا ہے جب بھی وائٹ ہاؤس کے بیان آتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھئی اپنے ہاتھ سے دہشت درگرد تو بھی نہ بند کریں آپ ہم چاہتے ہیں دیکھئے بہت امپورٹن بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آمن قائم ہو آپ مل بات کے رہیں لیکن پاکستانیوں یہ اپنے جو جی جی محمد فلانے فلانے ان کو تو آپ قابو کرو تو یہ تو آپ انفرچنیٹلی ایکسپوز ہو گئے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم معصوم نہیں ہیں اب اس معصومیت کا چرچہ زیادہ کر سکتے نہیں ہیں دنیا نہیں مان رہے اس کو اوپر سے بدقسمتی یا بیوکوفی کی بات یہ ہے جنہ مشرف کے جس انٹرویو کا ذکر کر رہا تھا وہ ریکارڈ میں موجود ہے انہوں نے اس انٹرویو میں ہندوستانی جنرلس کو کہا ہے کہ ہم حافظ سعید کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اس ساری صورتحال میں پاکستان تو مکمل طور پر اپنی اخلاقی جنگ ہارا ہے تیررس قرار دے رہی ہے ابھی جو امریکہ کے اندر ہو رہا ہے سلسلہ کہ ان کو ایک تیررس اسٹیٹ یا کہتے ہیں روگ اسٹیٹ قرار دے دو تو کسی دن کر بھی دیں گے اگر آپ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے ابھی تک تو آپ امریکہ کا حمایتی تھی دیکھئے یہ دنیا کا جو گلوبل پولٹیکل سسٹم ہے اس میں بڑی طاقت تو مغرب ہی ہے آخر میں یہ بتائیے ساری صورتحال میں آپ جیسے دردمند پاکستانی تو یہ احساس رکھتے ہیں کہ سچ بول کے حق کی بات کر کے حقائق کو سامنے لائیں مگر بدقسمتی سے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستانی میڈیا ہے وہ آپ کو اور مجھے اور ہم جیسوں کو جو ہم اصل میں پاکستان کا درد رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو غلط راہ پر نہ ڈالے مگر چھوڑیے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو فردر کہاں تک پاکستان کو لے جاتی نظر آ رہی ہے کیونکہ سیمیٹی ون میں تو یہ پاکستان توڑ چکے ہیں میرا پاکستانی اور لوگ سمجھ جائیں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں ہم جہاں باہر سے روی بڑھے ہمیں پاکستان کے مسائل کو پاکستان کی سردوں کے اندر ہی ریزولف کرنا چاہیے ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان ٹوٹ پھوٹ جائے ہمیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اندر سے جب آپ خود ہی اس ٹوٹ پھوٹ کی طرف چلے جا رہے ہیں تو وہ بچے گا نہیں ٹکڑے تو آپ کروا کے رہیں گے کیونکہ آپ کے ہاں آپس میں اتنی نفرتیں اور وہ نفرتیں بار بار ایک جنگ کے پیچھے ہونے سے ہونی جاتی ہیں بد قسمتی سے پاکستان کو بد سے بدتر کی طرف لے جا رہی ہے اور جنگ کے بہانوں سے بد سے بدتر کی طرف لے جا رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے حصے بکرے ہوں بہت سو لوگ چاہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے ہو جائے ایک دفعہ فنہ ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے آپ نے تو یہ بات کہی کہ دونوں بڑے ملک ہیں لیکن میں اسے وزد میں کرنا چاہوں گا لوگ پر سنہ کریں گے ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے آبادی کے حساب سے بھی اور اپنی معیشت کے حساب سے بھی اور جمہوریت کے تقابل کے حساب سے بھی یہ ایک اہم بات ہے دوسری بات یہ کہ یہ چھوٹا ملک ہے یہ میری اپنی رائے ہے بہت سائے لوگ اس کو نہیں پسند کرتے ہیں یہ ساری کی ساری جو کشمیر کی جنگ ہے یا جوہ ہے اس کو میں جوہ کہتا ہوں بھی اب بیان کروں گا یہ ایک چھوٹے ملک نے شروع کی ہوا اور اس چھوٹے ملک نے مسلسل چار جنگے لڑی ہیں جوہے میں اور ہر دفعہ ہارا ہے سن نرتالیس میں بھی ہارے پیسٹ میں بھی ہارے اکھتر میں بھی ہارے کارگل میں بھی بیکگراؤن کو پیچھے کرنا پڑا کرتے کیا ہیں کہ یہ جوہ بھی کھیلتے ہیں تو اپنے پیسے سے نہیں کھیلتے ہیں امریکی امداد لے کے تو غیر ملکی امداد لے کے یہ جوہے پہ پیسے لگا دیتے ہیں ہار جاتے ہیں پھر تھوڑے دن کے بعد جوہ سائیکل کی بات کی ہیں تین تین سال میں تھی تین تین سال میں تھی کئی کئی سالوں میں بات رکھتی ہے تو خطہ کیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی حکومت بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو اپنے حکومت سمرہ جو مہاں کا اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت تو نہیں نواز شریف کی اس وقت وہ اس کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنا قبضہ نکلتا وہ نظر آتا ہے تو ایسی کوئی کھٹراک وہ شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں اچھی بلی بات چیت ہوتی ہے جب بھی نواز شریف کی یا موڈی کی یا ہندوستان کی کسی بھی حکوم واجپائی کی جب بھی وہ امن کی بات یا تجارت کی بات کرنے چاہتے ہیں تو ایک یہ پتھر جو کشمیر کا آپ کے سامنے ڈال دیتے ہیں جیسے گولی پھیکتے ہیں اور وہ کھرنے کے بعد اس کو خود ہی اٹھاتے ہیں تو آپ سائیکل دیکھیں تو ہر بار یہ اتفاق سے یا حقیقت سے پاکستان نے یہ ساری بات اٹھائی اور اس اب تک یہ ہوتا رہا ہے جو میں اس وقت جو ادھم مچ رہا ہے اس سے پہلے اتنا نہیں مچتا تھا اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ موڈی صاحب جو ہیں ان کو بے تہاشا اپنے عوام کی حمایت حاصل ہے اب سے پہلے بھارت جو تھا وہ امن پرستی کے ساتھ کام کرتا تھا مار کھاتے تھے اور ان کے گھر میں جا کے کسی نے بم مار دیا کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا اس دفعہ انہوں نے سخت گیری اختیار کرنی شروع کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے آسان نوالے نہیں ہیں جتنا آپ نے ہمیں سمجھ رکھا تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوا کیوں ابھی اوڑی کیمپ پہ ہوا اس سے پہلے بمبئی میں ہوا اس کے کوئی مسائل ہلوتے نہیں ہیں بیچ میں پتھان کورٹ ہوا بیچ میں پتھان کورٹ ہوا تو ہم یہ ساری کہانی خود ہی کھڑی کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی واوہ کرے لیکن بدقسمتی سے دنیا آپ کی واوہ نہیں کر رہی ہے یہ میری رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک جوہ ہے جو بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے اور اس میں مدد وہ کہیں باہر سے لیتے ہیں مگر اس بار اگر آپ کی بات کو ہم درست بھی سمجھے تو کہیں سے مدد بھی ان کو ملتی نظر نہیں آ رہی ہے اس طرح جوہ کھیل رہے ہیں دیکھیں تو دو تیسے کام کرتے ہیں پہلے تو یہ لیتے ہیں باہر سے مدد یعنی یہ تو تاریخ ہے نا کہ پاکستان کی فوج امریکی امداد سے بنی ہوئی ہے اسلحہ پاکستان کا امریکی امداد سے پاکستان کا تیل سعودی عرب کے پیسے سے آتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے خود کریں ٹیکس آپ کو ملتے نہیں ہیں تو جب آپ یہ جوہ ہارتے ہیں وہی کھیل کرتے ہیں کہ اے وطن کے سجیلے جوانوں کے گانے لگاتے ہیں اور جو آپ کی خواتین ہوتی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں ان سے جا جا کے ان کے ہاتھوں کی چوڑیاں اتارتے ہیں ان کے کانوں کی بالیاں نکالتے ہیں سب جا جا کے چادروں میں ڈالتے ہیں اس کو بھی ہار جاتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو ہراتے رہتے ہیں انہی کس پیسے تو ساری جنگلر ہیں جو ان کے پیٹ میں جانی چاہیے اس سے آپ جنگلر لیتے ہیں اور پھر کئی دن تک غریب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کا موقف بہت واضح ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں پاکستان ہی ہمیشہ سے پہل کرتا ہے شاید اس کے بارے میں مبسرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سروائیول اس میں ہے یا فوج اسٹیبلشمنٹ کی جب بات کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا حصہ فوج کا ہے اس کا سروائیول ہی اس میں ہے کہ کوئی نہ کوئی کانفلیکٹ ہندوستان کے ساتھ رہے اس کانفلیکٹ کے چکر میں ہی وہ جوابی کھلنے ہیں مگر ہم تھوڑا سا اگر ہسٹری میں جائیں جب پاکستان بنتا ہے 48 میں پرنسلی سٹیٹس اس کا ایک حصہ تھا کشمیر اور اس قبائلی پاکستان سے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو ملنا چاہیے ہندوستان میں کوئی خاص ریزسٹنس نہ کی برحال سلسلہ چلتا چلتا نائنٹین ایٹی نائن تک آتا ہے اور جب بابری ڈھانچہ گرائے گیا یہ بھی حقیقت ہے بلکل بنایا گیا یہ بھی حقیقت ہے مندر وہیں بننا چاہیے مندر وہیں بنے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت کرانتی تاری بہت کرانتی تاری 15 منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس میں امت ہے کون تاہر ہو چیدھی بات ہے ایک گھنڈا آیا افغانستان سے آپ کی زمین پہ گھر بنا گے تلا گیا توڑا ہے لیکن یہ جو بابری مسجد ہے اس میں نہ نماز پڑھنا جائز ہے نہ اس کا بننا جائز ہے یہ کفر ہے مکہ کے اندر رسول اللہ کا اپنا گھر ڈھا دیا ان کی مسجد اتار دی اس کے اوپر پارکنگ لڈ بنا دیا کو بتائیے ایک انڈین دارو للو امیدر ارودر دیوبندی جس نے کاؤ کا کہا ارے صاحب سعودی ریو برداشت نہیں کریں گے مسجدیں توڑ دے نماز کار دوستو میرا نام دیپاک ہے اور سب سے پہلی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ یہ چینل میرا نہیں ہے اس چینل سے میرا دور دور تک کوئی رسطہ نہیں ہے میں نے بہت ساری یوٹیوب چینل والوں کو میل کیے تھے جن میں سے ہیا ایک بھائی ساتھ بھی اس چینل کو چلاتے ہیں وہ تیار ہو گئے میرے ویڈیو کا پرموشن کرنے کے لیے تو چلیے اب بات کرتے ہیں میرے چینل کے بارے میں میں نے یوٹیوب پر دو چینل اوپن کی ہیں ایک کا نام کتاب کھانا ہے دوسرے کا نام دیپاک مردیسی ہے کتاب کھانا والی چینل پر میں بہت ساری بوکس کا ریبیو کرتا ہوں پڑھتا ہوں اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کے بارے میں آپ کو یوٹیوب پر بتاتا ہوں اگر آپ کو بھی کوئیسی کتاب کو پڑھنے کا سوق ہے اور آپ کو کتاب آسانی سوک لبز نہیں ہے تو اس کتاب کے بارے میں مجھے بتائیے فیس بک پیج پر آ کر بتائیے کمنٹس میں آ کر بتائیے میں اس کتاب کو پڑھوں گا اور اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا میں نے کتاب کھانا پر تین ویڈیو اپلوڈ کیا ہے سبھی ویڈیو کی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈیسکرپسن میں مل جائیں گے جہاں پر آپ جا کر سارے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں جو پہلا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے وہ ہے کہانی کم نشتوں کے جس کے رائٹر سندیب دیو جی ہے اس کتاب میں انہوں نے وامپانتیوں کو کانگریسیوں کو بہت بری طرح ایکسپوز کیا ہے اور ایک ایک ثبوت کے ساتھ کیا ہے آپ جاتے اس کتاب کو پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کانگریس کس طرح ہندووں کو بے کوپ بناتے آئی ہے وامپانتی کس حد تک ہندووں سے نفرک چپے ہندو دھرم کے خلاب بولتے ہیں جبکہ اسلام اور عیسائیت کے خلاب وہ ایک لبج بھی نہیں بولتے ہیں دوسری جو کتاب کا ریبیو کیا ہے وہاں ہے سریعہ تاریخ خطر کی کتاب ہے لیکن اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے ان کی جو اوریجنل کتاب ہے اسلامیت اسٹیٹ اس کا ٹرانسلیشن ہے اور یہ تیسرا پارٹ ہے سریعہ اس سریعہ کتاب میں تاریخ خطر صاحب نے بتا ہے کہ مسلم مہلاؤں کے کتنی بری حیثتی ہوتی ہے سریعہ کانون میں کس طرح وہ ایک گھر کے چہار دیواری کے اندر قید ہو جاتی ہیں دیر مسلمانوں پر کس پرکار اتی اچار ہوتا ہے اور بہت کچھ جانکاری ملے گی جس کو جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا تیسری جو کتاب ہے ہاں میں ٹرول ہوں میں نے اس کا ریبیو کیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے معلوم چلا کہ اس کتاب سے زیادہ تو میں خود جانتا ہوں اس کی رائٹر سواتی چطر ویڈی ہے اور یہ کتاب نام آدمی پارٹی کے آئی ٹی سیل کے ہیڈ آنکیت ڈال کے ساتھ مل کر لکھا ہے جبکہ اس کیتاب میں سواتی چطر ویڈی دعویٰ پیار رہی ہیں چیز جانتا ہوں وہ پھیک خبروں کے خلاف لڑیں گی ٹرول کے خلاف لڑیں گی نفرت کے خلاف لڑیں گی اور جس سکس کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کیتاب کو لکھا ہے آنکیت ڈال کے ساتھ وہ بیچارہ آنکیت ڈال خود خبریں پھائلاتا ہے اور اس کی اوپر ایسے میں اس کیتاب کی کوئی واسطرکتہ ہی نہیں رہ جاتی یہ کیتاب کمپلیٹلی ہندوؤں کے اگیسٹ ہے ایک پورٹکل پارٹی کے خلاف ہے اور یہ کیتاب ایک پورٹکل پارٹی کے خلاف ایجنڈا تائب کرنے کے لیے لکھی گئی ہے جس سے اس کیتاب کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہ جاتی دوسرا میرا یوٹیوب چینل دیپاک مدیشیا کے نام سے ہے اس چینل پر میں نے تین ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اس چینل پر میں نے بینور دعویٰ صاحب کو ایکسپوز کیا ہے رویس کمار کو ایکسپوز کیا ہے محمد راحل خان ڈی سوزہ کو ایکسپوز کیا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں نے ایکسپوز کیا ہے آپ کو سارے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائیں جہاں پر آپ جا کر دونوں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی راشتواری دوست ہیں ان کو بتائیں اس چینل کو سبسکرائب کروائیے اور جتنے بھی راشتواری لوگ ہیں ان سے اس چینل کو جوننے کے لیے کہیے تاکہ ہم راشتواری لوگوں کا گروپ اور بڑا ہو سکے اور ہم جو وامپنتی ہیں لیپتیسٹ ہیں کانگریس جو جنگو کے خلاف ایجنڈا چلا رہے ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پر لڑائی لڑ سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت 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 بہنیوات